نمسکار دوستو آپ کا سوگت اپنے یوٹیوب چینل اے بیس کلاسز پہ دوستو یہاں پہ ایک اکچھا گیارمی کے فیجکس کا سیٹ ای لے کے آ چکا ہوں سیٹ ای کا فل سیلوشن ہے آپ لوگ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملے گا سب سے پہلے آپن یہاں پہ پورے کوسٹن دیکھیں گے پانچ سے لے کے اور اٹھارہ تک کے اس کے بعد ابجیکٹیب دیکھیں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپن پورا کا پورا دیکھیں گے ویڈیو کو لارس تک جرور دیکھئے گا تاکہ آپ لوگ کو پورا جانکاری دے سکویں ایک ہی ویڈیو میں چینل میں تکبر چینل کو سسکرائب کر کے بھی لائکن پریس کر لیجئے اور چلتے ہیں دیکھتے ہیں کوسٹن نمبر پانچ جس میں پوچھا ہے کوڑی سنبیق سنچھن کا نیم لکھئے تو یہاں پہ آپ لوگ کو یہ ہو جائے گا سکرین سوٹ فٹا فٹ کرتے جانا ہے یا پھر ویڈیو کو پوس کر کے آپ لوگ لکھ سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہونی چاہیے آپ لوگ کے لیے میں تو پورا کا پورا ہر ایک سبجکٹ کا ویڈیو بنا دیا ہوں آپ لوگ کو جا کے اور پلیلیسٹ میں ڈھوڑیے ککچھا گیارمی فلسل وارسک پیپر کا اور ککچھا نومی والے نومی کا ڈھوڑے تو پورا کا پورا کیول اور کیول میرا فوکس ابھی گیارمی پہ ہے تو گیارمی والے سبھی دھیان دیں گے اور پورا کوشن لکھیں گے یہاں پہ سکرین سوٹ کر لیجے گے اور یہاں تک ہی آپ لوگ کا کلیر ہو جائے گا اس کے بعد کوشن نومبر چھائے جس میں سے کہا ہے دھارہ ریکی پرباہ بچھو پرباہ میں انتر لکھنا ہے تو آپ لوگ کو یہاں سے تین انتر یہ دکھ رہا ہوگا سکرین پہ جس میں سے آپ لوگوں کو دو نومبر کا کوشن ہے تو لکھنا ہے اس کے بعد نیکسٹ کوشن کوشن نومبر سات جس میں سارا لولا کیاورت کال کا صورت لکھئے تو بتائیے کہ یہ کن کن کارکوں پر نرور کرتا ہے تو یہاں پہ اس کی سکرین سوٹ اس کو کر لینا ہے اور یہ کوشن نومبر یہاں پہ آپ لوگ کا اتنا ہو جاتا ہے اس کے بعد یہاں تک آپ لوگ کا اسی کا پورا لکھنا ہے ملکہ یہاں تک ہو جائے گا آپ لوگ کا یہاں تک نیکسٹ کوشن چلتے ہیں کوشن صدیسوں کے یوگ کا تربجنیم لکھنا ہے جس میں سے کوشن نومبر آٹھ ہے اور آپ لوگ کے دو نومبر پونڈ روپ سے ملنے والے ہیں تربجنیم کا تو آپ لوگ کو یہ یہاں پہ لکھنا ہے اس پرکار سے پریبازہ اور یہ چیتر بھی بنانا ہے کوشن نومبر آٹھ ہو جائے گا نیکسٹ چلتے ہیں کوشن نومبر نو جس میں سے کہا ہے کہ گھرسٹ سے قیتات پر ہے کہا ہے کہ گھرسٹ سے قیتات پر ہے اور اس کے بعد کہا ہے کہ گھرسٹ سے لاب اور اس کے بعد کہا ہے گھرسٹ کو کس پرکار کم کیا جا سکتا ہے اور اسی میں ادھی ہوگا آپ لوگ دیکھ لیجئے گا تو گھرسٹ سے ہانی جدی ہانی پوچھا تو ہانی لکھ دیجئے اور اس کے بعد ادھی کم کرنے کی پوچھا ہے تو اس کو لکھ دینا نہیں پوچھا میرے خیال سے یہاں پہ لاب پوچھا تو لاب کو بھی اپن کو پورا لکھنا ہے اور گھرسٹ سے قیداد پر ہے اس کو لکھنا ہے تو سکرین سوٹ کر لیجئے گا ٹائم دے رہا ہوں آپ لوگ کے لیے یہاں تک ادھی ہو گئے ہو تو آگے چلتے ہیں یہ کوسٹن یہاں تک ہو گئے ٹھیک ہے نیکسٹ کوسٹن میں چل رہا ہے کوسٹن نمبر دس جو کی پرگامی تتھا آپ پرگامی ترنگوں میں انتر لکھنا ہے آپ لوگ کو اپنے پیپر کے انسار پرسکرمانگ چھوڑنا ہے اس میں میں نے کیبال آنسار کی انسار آپ لوگ کو ٹاپک بائی ٹاپک بتا دیا ہوں کوسٹ کوسٹن بھی بتا دیا ہوں کہ کونس کوسٹن کا کونس آنسار ہے تو یہاں پر پرگامی آپ پرگامی میں جو بھی انتر پوچھا ہوگا تو آپ لوگ کو یہاں پر سکرین سوٹ کر لینا ہے اور پورا وہاں پر لکھ دینا ہے ایک کلک میں سکرین سوٹ ہو گیا ہو تو نیکسٹ چلتے ہیں آگے کوسٹن نمبر اپن گیارہ دیکھتے ہیں جو کی آپ لوگ کو بیمی بیس لیشنڈ کی بدی سے سمی کرن گتی کے سمی کرن دو تثہ سمی کرن تین کو یہاں پر آپ لوگ کو بیمی بیس لیشنڈ سے سمی کرنا تھا تو یہاں پر پہلے آپ لوگ اس کا سکرین سوٹ کر لیجئے اور یہ اس کے بعد یہاں تک آپ لوگ کا ہو جائے گا یہاں تک ٹھیک ہے اور اس کے بعد اسی میں ہیں آپ لوگ کا گتی کے ترتیسہ مکران کا تو یہاں تک آپ لوگ کو کر لینا ہے ٹھیک ہے گیارہ نمبر آپ لوگ کا کلیر ہو جاتا ہے نیکسٹ کوسٹن کوسٹن نمبر بارہ جس میں سے یانتری کورجہ سندہ اچھن کا نیم لکھنا ہے تو آپ لوگوں کو یہ تھوڑا سا کوسٹن بڑا لگے گا تو آپ لوگ ایک سائٹ سے دیکھ کے اور لکھ دیجئے گا لکھنا تو ہے پڑے گئی تو اس لئے آپ لوگ بڑیہ بہترین روپ سے لکھنا ہے کوئی دکھت نہیں ہونی چاہیے یہاں پیادی ہو گیا ہو تو آگے چلتے ہیں نیکسٹ کوسٹن کوسٹن میں اسی میں بتا رہے ہیں آپ لوگ کو چیتر یہاں تک بنا لینا ہے جیسے چیتر بن جاتا ہے تو آپ لوگ کو بتانا چاہوں گے کہ آپ لوگ کو یہاں تک سکرین سوٹ کر کے اور لکھ لینا ہے ٹھیک ہے اس تیتی فرسٹ ہے اس کے بعد آپ لوگ کو یہاں تک لکھ لینا ہے ٹیلی گرام جا کے جوائن کر لیجئے تو پوری جانکاری آپ لوگوں میں وہاں پر دے دیا کروں گا میرے سے باتچیت کے لیے آپ لوگ ٹیلی گرام جوائن کر لیے تو یہاں تک آپ لوگ کو کلیر ہو جائے گا اس کے بعد یہ پرسند کرم بندو دو میں بی پر یہاں پہ سکرین سوٹ اس کو کر لینا ہے اور یہاں تک آپ لوگ کو کلیر ہو جائے گا بندو سی پر بھی یہاں پر سکرین سوٹ کرنا پڑے گا اور یہاں پر پورا کلیر ہو جائے گا بچا ہوا ہے آپ لوگ کا بندو سی کا تو یہاں تک آپ لوگ کو اس کا سکرین سوٹ کرنا ہے اوپر والی پیج کا اور اس کے بعد اتنا آپ لوگوں کو بارہ نمبر کا آنسل لکھنا پڑے گا تھوڑا سا بڑا ہے لیکن آسان ہے نیکسٹ کوسچن کوسچن دیکھتے کوڑی سمبیگ اور بلہ گھونڈ میں سمبند تو آپ لوگوں کو اس کوسچن کا آنسل لکھنا کوسچن نمبر تیارہ ہے جو کی اتنا کوسچن ہو چکا ہے تو آگے لکھنا ہے آپ لوگ کو یہاں تک پورا کا پورا اور یہ ٹاو ورابر کر دینا ہے ڈی ال آف آن ڈی ٹی اور یہ پورا کلیر ہو جائے گا آپ لوگ کا یہاں پہ کوسچن کا آنسل نیکسٹ کوسچن کوسچن چودہ نمبر چل رہے ہیں جو کی درو بوندے کے انتر اترکت داؤ کا بینجک نکالنا ہے تو یہ آپ لوگ کا سکرین سوٹ یہاں تک کر لینا ہے اس کے بعد آپ لوگ کو یہاں پہ سکرین سوٹ کر لینا ہے اتنا ہو جانے کے بعد آپ لوگ کو یہاں تک سکرین سوٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ وہی ہے پرستور جیسے اور یہاں تک آپ لوگ کا یہ سکرین سوٹ ہو جائے گا دیکھیں آگے پیچھے بلکل مت کرنا آپ لوگ ایک سائٹ سے لکھ لینا یہاں سے یہاں تک کرنا ہے ٹھیک ہے فٹا فٹ لکھنا ہے آپ لوگ کو اور یہاں تک آپ لوگ کا انڈ ہو جاتا ہے یہ کوششن آپ لوگ کا یہاں پہ کلیر ہو جاتا ہے چینل میں نے ایک بار چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا تاکہ آپ لوگ کو ابھی نہیں تو کبھی کام تو ضرور دے گا کیونکہ ابھی اس کے بعد جسٹ سے ٹولت کا کلاس اسٹارٹ کر دوں گا اور ٹولت میں پڑھانے کے لیے لگاتار آپ لوگوں کو مئی سے اسٹارٹ ہو جائے گا کلاس دیکھئے سرکار کچھ بھی کرے کبھی پڑھائے نہ پڑھائے اس سے مطلب نہیں ہے خود کو اپنے آپ کو مجبوط رکھو پڑھائی کرو ہوگا جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا لیکن آپ لوگ کو پڑھتے رہنا ہے کیونکہ جندگی میں سب سے بڑی تو پڑھائی ہے پڑھائی یہ نہیں کہ آپ کو نوکری لے ملے پڑھائی یہ ہے کہ آپ لوگ کو گیان ملے صحیح سمیہ پر صحیح تو اسمہ گتکی کا پرثم نیم نکالنا تھا پرشن نمبر پندرہ جس میں سے آپ لوگ کو کوئی ایک آریک بھی کھیچنا پڑے گا تو پہلے آپ لوگ نیم لکھ لیجے گا اس کے بعد آریک یہاں پہ آپ لوگ کو مل جائے گا تو اس کو اپی بھی آریک بتانا ہے تو یہ آپ لوگ کو لکھ دینا ہے یہاں پہ آپ لوگ خود سوچ سکتے ہیں کہ میں یہاں پہ رف کا ہے یہ میرے نوٹس کا ہے پھر یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں وہ دکھ درسی کا کا ہے آگے جائیں گے پھر رف کا ہے کبھی بک کا ہے تو یہ پورا دھوڑ دھوڑ کی ایک ایک چیز اور لکھنا پڑتا ہے پہلے نکالنا پڑتا ہے پلائن بیگ یہاں پہ کوسچن نمبر 18 دیکھیں گے اپن تو پلائن بیگ ہے یہاں پہ اور سمپونڈ حل ہے اس میں کوئی دکت نہیں ہونی چاہیے پلائن بیگ آپ لوگ کو سب سے زیادہ نمبر دینے والا ہے اور سب سے بڑا کوسچن ہے سب سے لاسٹ کوسچن ہے تو یہاں پہ آپ لوگ کا یہ کلیر ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں تک پلائن بیگ کا بنجک نکالنا ہے اپن کو اور اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگ کو یہ کوسچن کا آنسر یہاں تک لکھنے آئے ٹھیک ہے بی ای برابر روٹ اوبر ٹو جی آر یہاں تک پروف کرنا ہے اور یہاں تک آپ لوگ کا یہ کلیر ہو جائے گا اس کے بعد نیکسٹ کوسچن چلتے ہیں تو نیکسٹ کوسچن میں دیکھیں ابھی کچھی چال کی پریباسہ بھی اس میں لکھنا تھا کچھی چال کی پریباسہ تو میرے خیال سے سیٹ اے بی سی ڈی میں اس میں میں نے بتایا ہے یہی کوسچن آیا ہے اور اس میں کچھی چال بھی ہے تو کچھی چال جا کے آپ اس میں سے دیکھ سکتے ہیں چھوٹا سا ہے دو نمبر کا مطلب ایک دو لائن کا آنسر ہے تو اتنا آپ لوگ کر سکتے ہیں پرچھے پگتی دیکھئے پرشن کرمانک سولہ میں پرچھے پگتی پوچھا ہے تو پرچھے پگتی کسے کہتے ہیں سب سے پہلے آپ کو یہاں تک آنسر لکھنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد کہا ہے کہ اردھوہدار سے پھیکا گیا گین صد کیجئے کہ پرچھے پگتی پرے والیاکار ہوتا ہے ٹھیک ہے پنڈ کا مارک پر educational ہوتا ہے یہ ہمیں صد کرنا ہے تو ہم کو یہ اتنا چیز آپ لوگ کو لکھنا پڑے گا اور یہ یہاں سے آپ لوگ کرنا پڑے گا اسی میں ایک کچھے پگتی ہے جو کہ کہا ہے کہ پرچھے پگتی کا اڈین کال نکالنا ہے تو پرچھے پگتی کا اڈین کال بھی نکالنا ہے تو آپ لوگ کو یہ نکال لینا ہے اور یہاں سے لکھ دینا ہے کوئی دکت نہیں ہونی چاہیے آپ لوگ کو تو آسا کرتا ہوں کہ پورے کوششن یہاں پہ ایک کوششن میرے خیال سے چھوڑ گیا کوششن نمبر سترہ جو کی آپ لوگوں کو بک سے ڈوڑ کے لکھ لینا اپنے سے لکھ لینا ہے اب اس کا ویڈیو نہیں آئے گا تو دیکھئے کوششن نمبر جو آپ لوگ کا چھوڑ گیا سترہ نمبر تو وہ جو ہمارا ویڈیو پچھلا ہے اے بی سی ڈی ان سبھی سیٹوں میں وہ ڈالا ہوا ہے کوششن بس اس میں نہیں ڈال پایا ہے کچھ پرابلم کی وجہ سے پیڑی اپ بننے نہیں ہیں تو یہاں تک آپ لوگ کا کلیر ہو جاتا ہے کوششن پورے اور اس کا اوبجیکٹیب نیکسٹ ویڈیو پر دیکھیں گے یعنی آپ لوگ کا کامپی جمع نہیں ہو پاتا ہے تو آپ لوگ نیکسٹ ویڈیو جرور دیکھ لیجئے گا یعنی آپ لوگ کا پورا کا پورا کلیر کر لیجئے اور اپنے سے اوبجیکٹیب ڈھونڈ کے بک سے اور جو بھی سادھان آپ کے پاس ہے تو وہاں سے ڈھونڈ کے آپ لوگ لکھ دیجئے گا چینل میں نے تک بار چینل کو سسکرائب کر لینا بے لائکن پریس کر لینا ویڈیو اچھا لگتے ہیں ایک بار لائک کر دینا اور دوستوں میں سیئر جلور کر دینا تاکہ آپ کی نہیں تو آپ کے دوستوں کی بھی ہیلپ ہو سکے ٹھیک ہے اور اتنا یادی محنت کرتا ہوں میں ویڈیو بناتا ہوں آپ لوگ تو کچھ دیتے ہو نہیں پھر سمجھ سکتے ہو ایک لائک اور ایک کمنٹ دے دیا کرو اور دس لوگوں کو سیئر کر دیا کرو ٹھیک ہے ملتے نیکسٹ ویڈیو پہ تب تک لیجئے ہند بندے ماترم